بسم اللہ الرحمن الرحیم ان واقعات نے ایک بار پھر سان ہے آدمی پبلک سکول کے بعد مرتب کیے گئے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کے حوالے سے کئی سوالات پیدا کر دیئے ہیں فواد چودری یہ کہتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پر آگے بڑا رہے ہیں سیول اور اسکری قیادت اور قوم نیشنل ایکشن پلان پر متفق ہے اگر دوسری جانب اپونیشن اس معاملے پر بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کر رہی ہے پی پی چیئرمن بلاول بٹو زرداری کا یہ دعویٰ ہے کیونکہ حکومت فیصلہ نہیں کر سکیئے کہ شہدہ کے ساتھ ہے یا قاتلوں کے ساتھ نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں ہو رہا وہ تو مفاقی قابلہ پر بھی اونی اٹھاتے نظر آ رہے ہیں انہوں نے کہا دیشنگردوں کو قومی دھارے میں لائے جا رہا ہے اس اہم معاملے پر آج کے نیوز ون سپیشل میں بات کریں گے سلام آباد سٹوڈیوز سے پاکستان تحریک انصاف پر رکھنے قومی اسمبلی محمد یاقوب شیخ صاحب اور سینے تجزیہ کار کرنہ لٹائٹ کرنہ لٹائٹ اسن محمود صاحب موجود ہیں جبکہ کراچی سٹوڈیوز میں پاکستان بیپلز پارٹی کے رکھنے قومی اسمبلی شاہدہ رحمانی صاحب انہوں نے جوائنگ کیا آپ تینوں محمودوں کا بہت شکریہ کرنہ رسل صاحب آپ سے میں آغاز کروں گا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہشتگردی کا مکمل خاتمہ ابھی نہیں ہو سکا ہے لیکن فورسز اور قوم کی بے مثال قرمانیوں اور کاوشوں کے نتیجے میں صورت احال کافی حد تک بہتر ہو گئی ہے اب اس ناسور کے مکمل خاتمے کے لیے کیا سمجھتے ہیں آپ مزید کن اتناوات کی ضرورت ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل میں سمجھتا ہوں جواد اس میں کوئی شک نہیں کہ جو نیشنل ایکشن پلان بھی آپ نے ترطیب دیا تھا تو یہ انڈرسٹینڈ کہ اس کے لیے ہم نے وہ جو بچے اپنے پڑھنے کے لیے بھیجے تھے تو انہوں نے اپنا جس طریقے سے خون دیا جو ان کو بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا یہ بھی ایک پوری دنیا کے اندر ایک مثال کے طور پر ہے اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو اس بلک کو رول کر رہے تھے فانلی دیر وز نو وے آؤٹ کہ ان سب کوئی کٹھے ہونا پڑا اور پھر یہ نیشنل ایکشن پلان اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کو پر ایکچولی مسلط کیا گیا تھا میں حقیقت میں آپ سے بتا رہا ہوں دو اس کو عالم اس کو چار سال سے زیادہ کل سر گزر چکا ہے لیکن آپ صرف ان ماں باپ سے تو پوچھئے نا جواب کہ جن کے بچے جو آپ نے شہید ہونے کے لیے نہیں بھیجے تھے آپ نے پڑھنے کے لیے بھیجے تھے اور یہ سٹیٹ ان بچوں کی حفاظت نہیں کر سکی پہلی بات تو یہ آتی ہے آگے چلیں آپ کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا لوگوں کے گھر خالی ہو گئی ماں کی گودیں اجڑ گئیں اور ہمیں تب بھی جس طریقے سے ہمیں کام کرنا چاہیے تھا وہ کام کس نے کیا صرف آپ کی مسلحہ فواج نے کیا میں بھی سیولان فورسز نے کام کیا لیکن جس طرح آپ کی مرکزی حکومت تھی جو جمہوری الیکٹر گورنمنٹ ہے جس کو ہم نے ووڈ دیئے تھے آپ کی جو چاروں صبحی حکومتیں تھی ہاں جو ان کی ذمہ داری کا ایریا بنتا تھا کیا آپ آج ساڑھے چار سال کے بعد یہ سوال کرنے کے قابل ہیں کیا واقعی انہوں نے اس داریکشن کے اندر کچھ چل کے کام کیا جوڈیشل ریفارمز کیا آپ یہ بات کر لیجئے نا باقی تو چھوڑیں کہ جو لوگ آپ پکڑتے ہیں کیا آپ واقعی ان کو سزا دینے کی قابل ہیں کیا آپ کے سسٹم کے اندر بالکل آپ کے جوڈیشل سسٹم کے اندر اس قدر آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلوز ہیں سارا کچھ اور یہ جانبوچ کے ان حکومتوں نے چھوڑے ہیں جوڈیشلی کسی طرح کا کوئی قصور نہیں ہے یہ جو لاؤ میکرز بیٹھے ہوئے جن کو آپ نے ووٹ دیئے ہیں اور آپ کہا جی کہ اسمبلی کے اندر بیٹھیں اور اس کے بعد آپ آئیے اور ہمارے لئے قانون سازی کریں کہ کیا انہوں نے کسی طرح کی قانون سازی کی ہے آپ کے لور کورس کے اندر اور ادروائز بھی اٹھارہ سو اسی اور اٹھارہ سو نبوے کے ایک لیاسے قوانین جو ہے وہ چل رہے ہیں کسی صورت میں ان کو وہ اپنی ذمہ داری کے ایک لیاسے احساس نہیں ہے تو جواد میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہاں اسی کے اندر بیس نکاتی پوائنٹ let me tell you اور یہ اتنا مدلل میں سمجھتا ہوں کہ اتنی تیزی کے اندر لیکن اتنا مدلل اور بہتر اور کمپریان سے یہ پلان میں سمجھتا ہوں کی تشکیل دیا گیا تھا وہ جو سولہ سترہ پوائنٹ جو کہ سبائی اور مرکزی حکومتوں کی ذمہ داری آتے تھے اگر وہ اپنا فرض سمجھتے ہوئے ان بچوں کو اپنا بچہ سمجھتے ہوئے اور پھر پاکستان کو محفوظ میں آگے چل کریں بیس پوائنٹ کے حوالے سے بھی آپ سے بات کروں گا شیخ صاحب نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کے حوالے سے متضاد دعوے تحفظات بھی سامنے آئے ہیں حقیقی صورتحال کیا ہے اس پلان پر کس حد تک عمل ہوا اور ابھی جب سے آپ کی حکومت آئی ہے کن امور پر توجہ نہیں دی جا سکی اوورال اگر ہم بات کریں دوہزار چودہ سے دسمبر دوہزار چودہ تب سے لے کے اب تک کن امور ایسے ہیں جن پر توجہ نہیں دی جا سکی کیا سمجھتے آپ بسم اللہ الرحمن الرحمن جواد نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے جو کرنل صاحب فرما رہے تھے میں ان سے کافی حد تک اگری کرتا ہوں اور ساتھ میں اضافہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نیشنل ایکشن پلان کا جو بھی دائرہ کار ہے اور جس طریقے سے کام کیا گیا اس میں مسلح افواج کی قربانیوں کو انہوں نے کرنل صاحب نے کلیر کہا ہے کہ صوبے یا سیاسی جماعتیں اس معاملے پر اپنے حصے کا کام نہیں کر سکی تو سیاسی جماعتوں کے اگر بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف بھی ایک سیاسی جماعت ہے اور گزشتہ پانچ سال بڑی ڈٹ کر بڑی زبردست اپوزیشن کی پی ٹی آئی نے مگر ہم نے کہا یہ نہیں سنا کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمران خان صاحب بہت زیادہ اس حوالے سے اس پر عمل درامت کرنے کی باتیں کر رہے ہیں جب وہ اپوزیشن ہوتے تھے میرے خیال میں یہ غلط فہمی ہے ہماری گورنمنٹ اس کو برپور طریقے سے سپورٹ کرتی ہے میں اسی طرف آرہا تھا میں نے یہ نہیں کہا پارٹی سپورٹ نہیں کرتی لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اتنی آواز نہیں اٹھائی جب اس وقت کی حکومت عمل درامت نہیں کر رہی تھی تو اس کو فورس نہیں کیا اس طرح آپ برادر سپیکٹرم میں دیکھیں پاکستان کے اوپر چونتیس ملکوں کی فوجیں بیٹھی ہوئی تھی سرادوں کے اوپر اور پاکستان تنہ تنہا ان کے ساتھ اور پھر آپ کی یہ میں سمجھتے ہماری خفیہ ایجنسیوں کا ہماری جو ایٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں ان کا کمال تھا ہماری افواز جس طریقے سے اپنی ایک سٹریٹیگی کے ساتھ اس جنگ کا مقابلہ کیا اور بلکہ آپ دیکھیں کہ ایک امن کی فضاء قائم ہوئی ہے نہ صرف ٹرائبل ایریا میں بلکہ وہاں تھے تو ہر وقت آپ دیکھتے تھے کہ داماکیں ہو رہے تھے پشاور سیف نہیں تھا کوئٹا سیف نہیں تھا آج ہم ایک سیفر انوائرمنٹ میں بیٹھیں تو یہ ایک قوم کا اور مسئلح افواز کا یہ مشترکہ ایک جد و جہد تھی اور اس میں میرے حال میں یہ نہیں ہمیں علیدہ کرنا چاہئے کہ فوج قوم کے بغیر کچھ نہیں ہے اور قوم فوج کے بغیر کچھ نہیں ہے تو ہم ایک دوسری کے لازم ملزوم ہیں اور آج ہم ایکشن پلان کے اوپر ہم دوسری رائے نہیں رکھتے کیونکہ اس کی جو نتائج اور جو اس کے فوائد اور سمرات ہمیں آنا شروع ہو گئے ہوئے تو ہم اس کو یک دم سے اگر قطع کر لیں گے تو خدا نہ خستہ کہیں ہم ڈرفٹ نہ ہو جائیں کہ ہماری جو فارن آفیرز کی جو منسٹری ہے جو شامد قریشی صاحب ہیں انہوں نے آپ کی بہترین تعلقات قیم کیے ہیں آپ کی جو آپ کے نیبرز کے ساتھ جو تعلقات تھیں اس میں بہتری آئی ہے افغانستان کے ساتھ آج دیکھیں کہ امریکہ آپ کے ساتھ ہیلپ لینے کو بیٹھا ہوئے کہ آئیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں آنا میرے معاملہ حال کر کے دیں وہ اس وقت ایکزیٹ چاہتا ہے ایران کے ساتھ آپ کے معاملات چیک ہو گئے ہوئے یوئی کے ساتھ آپ کے خاصی گو مگو کی صورت حال کی بلکل اس معاملے میں کافی اتفاق کیا جا سکتا ہے شایدہ ریمانی صاحبہ موجودہ حکومت جب سے برسل اقتدار آئی ہے اس نے کل ادم تنجیبوں کے خلاف حالیہ دنوں میں بہت زیادہ اہم کاروائیاں بھی کی ہیں اساس سے بھی مجمعیت کیے اہم رہنواؤں کو نظر مند بھی کیا کیا یہ اقدامات اپوزیشن کو مطمئن کرنے کے لئے کافی نہیں ہے خاص طور پر آپ کی جماعت کو بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ مشرف دور میں جس طریقے سے عروج پر تھی دہشتگردی اور جب پاکستان پیپلس پارٹی کی گورنمنٹ آئی ابھی کرنو صاحب نے کہا کہ جی سیاسی جماعتوں کا کیا رول رہا ہے تو آپ نے دیکھا کہ سوات اور وہ اسلام آباد تک پہنچ گئے تھے جو میریٹ بم دھماکا ہوا ہماری حکومت اور ٹیکنگ کے مراحل چل رہے تھے کہ لوگوں نے کہا کہ اسلام آباد میں بھی پہنچ گئے دہشتگرد اور اب پاکستان محفوظ نہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلس پارٹی نے چونکہ ہماری اپنی قیادہ شہید محترمہ بین ازیر بھٹو اس دہشتگردی کا شکار ہوئی ہیں ہمیں پتہ ہے جن کے گھروں سے لاشے اٹھتی ہیں جن کے گھروں سے جناسے اڑتے ہیں جن کے گھروں کے وارس چلے جاتے ہیں ان کے گھروں میں جو قیامت برپا ہوتی ہیں ہمیں اس کا ادراک ہے اور ہم نے اس جنگ کو آپ نے دیکھا سوات آپریشن ہوا اور بڑے امکرم طریقے سے اسی طرح جو بھی آپریشن ہوتے تھے ان ہاؤس بریفنگ ہوتی تھی اور تمام پارلیمنٹیلینز کو اعتماد میں لیا جاتا تھا کہ دہشتگرد کیا کارروائی کر رہے ہیں ہماری فورسز کیا کر رہے ہیں اور فورسز جواب دا ہوا کرتی تھی اور وہ بتایا کرتی تھی اور بہترین انداز میں پالیٹیکل اور عام فورسز کے ساتھ جتی زیادہ کارروائی موجودہ حکومت کر رہی ہے جتنے رہنما نظر بند کر دیئے جتنے اکاؤنٹس مجمیت کر دیئے ایسا خیر ماضی میں دیکھنے میں نہیں آیا تو اس کے باوجود میں بلاول اعتراض کر رہے ہیں اپیس کے واقعے کے بعد جب تمام قوم اکھٹا ہوئی متفق ہوئی نیچنل ایکشن پلان نیکٹا یہ تمام چیزیں وجود میں آئیں اس کے بعد کوئی کام نہیں ہو سکا اور اب بھی جو چیئرمن صاحب نے کہا ابھی کوئٹہ میں بلا آف اس سے پہلے متعدد بار دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں پیر درد پر کیوں ہو رہے ہیں بات یہ کہ آپریشن بھی چل رہا ہے رد الفساد ہوا آپریشن دیگر آپریشن چل رہے ہیں یعنی کہ کسی طرح ہم نے تمام اختیارات عدالتیں ہر چیز دی ہوئی ہیں لیکن اس کے بعد اگر ہو رہا ہے تو یہ ایک حکومت کی کارکردگی پر سوال یہ نشان یہ ہے کہ ہم نے بارہا کہا آپ نے ان کی منسٹرز کی لینگویج سنی جو کیبنٹ میں بیٹھے ہیں چاہے وہ شیخ رشید کی شکل میں ہو چاہے وزیر داخلہ کی شکل میں وہ تمام کے تمام ان کو پروٹیکشن دینے کی بات کرتے ہیں جب ایک طرف آپ دہشت گردوں کو پروٹیکشن دیں گے دوسری طرف دہشت گردوں کو آپ کہتے ہیں کہ رہنماؤں کو نظر بند کرنا ان کے اکانس منجمت کرنا اتنی بڑی لیول پر کاروائی کرنا کیا یہ پروٹیکشن ہیں جواد یہ بھی تو دیکھیں وہ تمام چیزیں سامنے ہیں سوال صاحب آپ متفق ہیں شاید رہوانی صاحبہ کے اس کوئن سے آپ کو کیا واقعی دہشت دینے کی بات کر رہے ہیں دہشت گردوں کو دیکھیں یہ صورتحال میں آج ہم موجود ہیں آپ دیکھیں الحمدللہ آپ کی بارڈرز سیف ہو گئی ہوئی ہیں آپ پہ یہ اکنالیج کرنا چاہیے آپ کی جو معاملات جو اسٹرن بارڈر پہ تھے جس طریقے سے انڈیا نے موکی کھائی ہے اس کی جرورت نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاس واپس آئے گا وہ آئے گا تو سمل کے آئے گا اور ایسے نہیں آئے گا اس کی جرورت ہی نہیں ہوگی کہ آپ کے پاس ایسے واردوار آجے اور آپ کے پر حملہ کر کے چلا جائے اس کی حمد نہیں ہوگی آپ نے تعلقات میں نے پڑا سیل کے ساتھ سیکھ کر لی اب ایک واحد راستہ بچتا ہے انٹیلیجنس آف دی انڈیا کا راہ کے پاس کہ وہ آگے انٹرنل جو فیکٹرز ہیں ان کو آگے انسٹیگیٹ کریں وہاں پہ وہ پیسہ لگائے اور وہاں پہ آگے ڈسورڈنس کریں یہ ایک حقیقت ہے ہمیں اس کو تدارو کرنے اس کے علاوہ پاکستان میں انشاءاللہ باقی ساتھ کنٹرول میں ہے اور کوئی گھبرانی کی بات نہیں اور ہماریلیشنل ایکشن پلان کا جو طریقے کار جس طریقے پہ ہم جا رہے ہیں ایک دل میں بیٹس پچیس پچیس جنازے اٹھ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات کنٹرول میں میں اس میں نہ جواد ایک دو چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا جب تک آپ نہیں نکالیں اس حقیقت کو پروٹیکشن کا عمل نہیں کر سکتا اور نہ ایسی جسے کے پر ازام لگانا چاہیے کوئی پرائیمریٹسانی اس کی گھرد نہیں کر سکتا کوئی پولیٹیکل فیجر اس کی گھرد نہیں کر سکتا میں شاید اس حوال لیتا ہوں آپ کا موقع پہلے شیخ صاحب اپنا پوائنٹ پورا کر رہے ہیں میں اس پر آپ سے بھی جواب لیتے ہیں آگے بڑھتے ہیں جی شیخ صاحب میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر یہ کرے جی نہیں کر سکتا کہ آج جس دور میں الحمدللہ اتنی اچیومنٹ کے بعد ہم بیک ٹریک کریں گے یا ہم کسی ٹیروریس پر سپورٹ کریں گے ہمیں فائدہ کیا ہوئے پاکستان کو مادرد کے ساتھ میں تو ذاتی طور پر بھی ٹھیک ہے کرنل صاحب بلاوال بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ مزیر آزم نے نیسل اکشن پلان پر کوئی میٹنگ نہیں بلائی ہے بڑے بڑے بہشتگردوں کو ریسٹ ہاؤسز میں رکھا جا رہا ہے یہ بلاوال صاحب کہہ رہے ہیں آپ کیا کہیں گے کس طرح ان کا موقع درست ہے اور نیسل اکشن پلان پر دو ہزار پیرہ تک جب ان کی حکومت تھی پانچ سالوں کی جو ڈرون اٹیکس ہوئے پاکستان کی اوپر اور اسی کے ساتھ سندھ کے اندر جو کراچی والوں کے ساتھ اور ہیدر آباد والوں کے ساتھ ہوا میرا کہلہ ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی کوئی چیز نہیں ہے چلو بھی وہاں پہ تو ٹھیک ہے ٹیروریسٹ کام کر رہے تھے ہو ور ورکنگ دیر ان کراچی آپ نے اوورال سندھ کے ساتھ سندھ کے شہری یا دہی علاقوں کے ساتھ آپ کی پارٹی نے پچھلے گیارہ سالوں کے اندر یہ کیا کیا ہے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ابھی کوئٹہ بھی جیسے بات ہو رہی تھی بلکل میں مانتو ہمارا انتہائی نقصان ہوا ہے اس نہ اونلی ہزارہ ہزارہ کی بات کرتے ہیں یہ ہمارے پاکستانی شہید ہوئے ہیں تو میں آپ یہ سوال کر سکتا ہو نا کہ کیوں یہ پرامنسٹ کے رسپونسیبیلیٹی نہیں بنتی تھی کہ اسی دن وہ وہاں پر فلائٹ لے کے جاتے اور پہنچتے اور لوگوں کے ساتھ ایک لحاظ سے کھڑے ہوتے اچھا پرامنسٹ کو آپ سائٹ پر کریں کیوں یہ ذمہ داری آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز آتی ہیں آپ بلاول کی بات کریں آپ لونلی کے بات کریں کیا ان کو وہاں پر نہیں جانا چاہیے پرابلم یہ ہے کہ یہ سارے کر رہے ہیں اپنی سیاست اور یہ اب سیاست ان کی سارے پورے پاکستانیوں کے سامنے آدم اس کو اٹھالیس پچاس سالوں سے یہ جو سسٹم چل رہا ہے نا یہ چند ہزار فیملیز ہیں جنہوں نے اس ملکوں ہوسٹنگ بنایا ہوا ہے انہوں نے سارے جنہیں بھی لاز ہیں وہ بلکہ ہمجھتے کے لئے اسی سسٹم کے لئے اکتیارات پت کا طریقہ کارکتائیوں دوہزار تیرہ میں ہوا یعنی چار برس لگے اس معاملے کو آگے بڑھنے میں اور اس کے بعد بھی گدشتہ چھ برسوں کے دوران نیکٹا کافی اقت تک سرگرم نہیں رہی ہے ایک بریک پر جائیں گے جس کے بعد اس پر بات کریں گے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم ایتھارٹی کا خیام پاکستان میں دوہزار نو میں ہوا لیکن اس کے اختیارات اور طریقہ کارکتائیوں دوہزار تیرہ میں ہوا یعنی چار برس لگے اس معاملے کو آگے بڑھانے میں اس کے بعد بھی اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ چھ برسوں کے دوران نیکٹا اس حق تک سرگرم نہیں رہا جتنی اس سے توقع کی جا رہی تھی کرنل صاحب کیا کہیں گے آپ بلاول بھی کہتے ہیں کہ وزیر آزم نے آج تک نیکٹا کا جلاس نہیں بلائے کیا معاملے نہیں میں آپ سے اتنا جواد یہ کہوں گا کہ کسی نے سید اس لیچہ جو بھی آپ کہہ لیں میں بالکل اپنے بھائی سے بھی اتفاق کرتا ہوں بھی فوج بھی آپ ساری سے ملک کا حصہ ہے لیکن اگر ایک سپیسلٹی کے دارہ ہے تو اس کے جو ذمہ تین چار کام ہیں وہ انہوں نے اپنے کام ایک لیاسے کیے اور اس کے لیزن کے آج ہم اپنے آپ کو بڑا رسپائٹ پڑا سا فیل کرتے ہیں اور آلموس میں کہہ سکتا ہوں کہ میں بھی اپنی دائشت گردی بھی آپ نے آلموس کو نائٹی فائی پرسنٹ ختم کر دی ان واٹ اکاؤنٹ کے ستر ہزار سے زائد جانے آپ کی ایک لیاسے چلی گئی ہیں بہت بڑی بھاری قیمت ہم نے ادا کی ہے کہ ہم آٹھ اس لیول پر پہنچیں نائٹا کی بات کرتے ہیں نیشنل ایکشن پلان کی آپ بات کر لیجئے دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ جب آپ کا ارادہ نہ ہو جب آپ کی ہمت نہ ہو کہ ان چیزوں کو آپ نے آگے لے کے چلنا ہے نائٹا کے ساتھ بہت ساری چیزیں جوڑی ہوں تھیں وہ بھی انہوں نے ایک لیاسے کرنی تھی کسی ایک ڈیرکشن کے اندر بھی کام نہیں ہوا کیا؟ کیونکہ میں آپ سے بتاؤں چاہے وہ پاکستانی نیشن ہے یا ہم جو ان کو چون کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیشن ہم اپنے سر پہ بٹھاتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم موجزوں کے تصور میں رہتے ہیں نہیں نہیں اچھا ٹھیک ہے ٹائم گزر جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں ہم پریکٹیکلی اس پہ عمل کرنا ہی نہیں چاہتے حقیقت میں میں بتاؤں زیادہ دور کیوں جاتے ہیں نیکٹا تو بہت بڑا کام ہے نا اگر سندھ کی ایک حکومت ہے ان کے پورے صوبے کے اندر انتہانات ہو رہے ہیں اور کمپلیٹ ایک ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے کمپلیٹ سندھ حکومت ہے وہ نقل پہ قابو نہیں پا سکتی اور نقل کے ایسے ایسے مطلب وہ نمونے سامنے آ رہے ہیں میڈیا پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ پوری دنیا کے اندر تو آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی تعلیمی نظام کی تو ناک کر لی تو یہ تو چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں اور یہی حال ہم نیکٹا کے ساتھ کیا کیوں؟ کیونکہ آپ نے کیسا ادارہ بنانا تھا کہ وہ اس کے ساتھ پورے ملک کی جتنی انفارمیشن آنی تھی وہ ایک جگہ پہ کٹھی ہونی تھی اس کی جو رسورسز اس کی جو فورسز ہیں وہ اس کے ساتھ ہونی تھی اور پھر وہ انفارمیشن نہ صرف یہ کہ آپ نے ڈسیمنیٹ کرنی تھی آپ کے پاس وہ فورسز جو آپ کہہ سکتے ہیں انٹی ٹیرورسز فورسز جو آپ نے کھڑی کرنی تھی وہ بھی ایک لیاس ہم اس طریقے سے نہیں کھڑی کر سکے ہم اس طریقے سے لیڈ نہیں کر سکے شیخ صاحب سانہے کوئٹا چار روز گزر گئے اس کے باوجودی وزیر آدم کی جانب سے کوئٹا کا دورہ نہ کرنے اور متاثرین سے رابطہ نہ کرنے پر کیا سمجھتے ہیں آپوزشن کی تنقید کس حد تک درست ہے دیکھیں حکومت کی جو نمائندے تھے آپ نے دیکھا شہریار افرید صاحب وہاں پہ گئے ہیں دور روز بات گئے تھے وہ بھی دھرنا ختم کرانے کی پرائم منسٹر صاحب پرائم منسٹر صاحب بھی تسریف لے کے جا رہے ہیں اٹھارہ طریقے وہ بھی جا رہے ہیں ان لوگوں سے ان کی دل جوئی کرنے کے لیے ان کی انتصاب حمدردی کرنے کے لیے وہ وہاں پہ جا رہے ہیں اور ہم اس معاملے میں چار وقت ہے سب تاخیر کی وضع کی دیکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ پرائم منسٹر ایک کنٹری کا ہے اور وہ اگر فرنل گورنمنٹ کی جو فرنل کیبنٹ میں بیٹھے ہو اٹھ کے کسی ایک باہر کے جو آئے ہوئے ہیں بندے ان سے ملاقات کر لیں وہ پلیننگ ہوتی ہے انتی ایک امپارٹنس کی جانتاک بات ہے آپ نے دیکھا کہ ہماری جو جو صوبائی حکومت ہے وہ بھی اپنے طور پر فرنل گورنمنٹ پر ہے اور پھر اس کے بعد ہماری جو فرنل گورنمنٹ ہے خاص طور پر منسٹر اینٹیئر شریعر حان کو آپ نے دیکھا وہاں پر جا کے بیٹھے ہیں انہوں کو سے بات کی اور پھر اس کے بعد درنے کو ختم کر آیا تو یہ ان کی ایک طریقے سے ہمدردی کیا اور ان کو بات سمجھائی کہ بھئی ہم اس دہشدرد دردی کے معاملے کے اوپر ہم ایک پیج کے اوپر ہیں ہم آپ سے اہلہ دنی ہیں جتنا آپ کا دکھ ہوا ہے نقصان ہوا ہے وہ پورے پاکستانی کو ہوا ہے وہ صرف آپ کے بھائی بہن نہیں تھے پورے پاکستانی کے بہن بھائی تھے آج اس میں کوئی دوسری بات نہیں کہ ہم یہ کہے کہ ہزارہ ہیں ہزارہ پاکستانی ہیں وہ جتنا دکھ ان کو ہوا ہے اتنے دیکھ ہر پاکستانی کو ہوا ہے اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے مجھے صاحب اٹھارہ تشریف لے کے جا رہے ہیں لیکن میں اس بات کو تھوڑا سا گر آپ مجھے اجازت دیں جو کرلل صاحب نے کچھ دبی دبی باتیں کی ہیں تو میرے حال میں ان کو کھل کے بات کرنی چاہیے دی اور مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے دیکھیں آپ ایڈوکیسی کرتے ہیں کس بات کی یہ سمجھ نہیں آرہی ہے آپ کلیر کٹ کے بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں اسے اگری نہیں کرتا جو کرلل صاحب کہنے جا رہے تھے یا کہنا چاہ رہے تھے میں اسے اگری نہیں کرتا اس وجہ سے کہ اس ملک کے ساتھ بہت کھلوار ہو چکا اس ملک کو تیتر اور بٹیر کے چکر سے نکالیں آدھا تیتر آدھا بٹیر ایک نظام اور جو بھی ہو جو بھی کرنا ایک دمہ ہو جائے یہ نہیں ایک تجربہ گاہ اس ملک کو بنائیں چھیک ہے جو بھی ہونا چاہیے شاید ربان صاحب کرلطان تنظیموں کے خلاف حکومت اعتماد کے بار اپوزیشن کا ایزام یہ ہے جو بڑے بڑے دیشنگلوں کو ریسٹ ہاؤس میں رکھا جا رہا ہے پی ٹی آئی حکومت کے مقابلے میں گدشتہ حکومت انہوں تو کرلطان تنظیموں کے خلاف اس حدتہ کتنی زیادہ کروائی نہیں کیا جتنی اب ہو رہی ہے پھر بھی تنقید آپ کیا کہتے ہیں مطلب کیا حکومت کرلطان تنظیموں کے رانوماوں کو فانسی پر چرہا دے فانسی تو ہم کلموشن کو بھی نہیں دے سکے کچھ خانونی معاملات ہوتے ہیں اس کے بعد ہی معاملہ آگے بڑھتا ہے نا دیکھیں حکومت کو اگر فرصت ہو اپوزیشن کے خلاف صرف انہوں نے ایک پروپیگنڈا کر کے اپوزیشن کو دیواز سے لگایا جا رہا ہے دہشتگردوں کو پروٹیکشن دی جاری ان کی کیابنٹ میں بیٹھے ہوئے وزراء جب دہشتگردوں کے سہولتکار ہوں گے اور نیشنل ایکشن پلان اس معاملے پر بھی تو آپ کی نواز جواد ساری چیزیں سوشل میڈیا پر ہیں کیا آپ نے شہریار آفریدی کیے وہ ویڈیو سے آپ بتائیں کون سے بجھ رہے ہیں کیونکہ طلاف کاروائی انہیں چاہیے کوئی ثبوت میں ابھی جہاد کے لیے نکل جاؤں اگر یہ منسٹر کی یہ رائے ہے اور اگر ریاست کی ریٹ کو وہ تسلیم نہیں کرتے اور وہ جہاد کے لیے نکل رہے ہیں تو ان کے یہ سٹیٹمنٹ موجود ہوتے ہوئے اگر وہ کیابنٹ پر بیٹھے ہیں تو حکومت کس طریقہ ہے آپ بتائیں نا شایدہ ریوانی صاحب کون ہے وہ وزراء کن لوگوں کے خلاف کاروائی ہیں بلکل میں نے تو ابھی آپ کے سامنے نام لیا کہ آپ اتنے بڑا پروگرام کر رہے ہیں آپ کو نہیں معلوم ہے آپ نہیں دیکھ رہے ہیں میڈیا سوشل میڈیا آپ میرے علمے غافہ کر رہے ہیں آپ بتا دیں کون ہے وہ وزراء ان کے خلاف کاروائی ہیں میں کرنے صاحب کو سین حکومت سے بہت زیادہ تکلیف ہے وہ ایڈوکیشن سوشل بھی دیکھ رہے ہیں میں صحیح بولنے کو آپ بہت زیادہ لگتا ہے نہیں صحیح بولتے ہیں گرنال صاحب صحیح بولتے ہیں آپ درہ کراچی بہت کاروائے ہیں بلکہ صحیح بہت کاروائے ہیں میں گرنال صاحب میں دلکل بلکہ صحیح کہہ رہے ہوں آپ کی پیشلے گیارہ سالوں سے جو کچھ کیا آپ نے کراچی بہت کاروائے ہیں آپ کو ایتھکس نہیں ہے بات کرنے کے اگر آپ بات کر رہے ہیں میں آتا ہوں گرنال صاحب آپ کی طرف بھی آوں گا شاہدار ہمانی صاحب بھی بات پوری کہتے ہیں اس پر آپ کو موقع بیٹا ہوں آپ نے جو کیا آپ لوگوں نے جو کیا کنل صاحب میں آنوں گا آپ کی طرف شاہدار ہمانی صاحب آپ لوگوں نے اس کے ذمہ دار ہے کہ آج ملدہ شدگردی کی جنگ لڑا ہے جنرلزیہ کے دور میں اس ملک میں دہشتگردی آئی آپ لوگوں نے اس ملک کو دہشتگردی کی جنگ میں پھر آپ بات کرتے ہیں سنگھ حکومت نے جو کام کے جو تھر جاتے پوچھے نیسٹر ایکشنل پر عمل درامت کے حوالے سے آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں شیخ صاحب نیسٹر ایکشنل پر عمل درامت کے حوالے سے موجودہ حکومت نے تمام پارلیمانی پارٹیوں کو دفتر خاردہ میں بریفنگ کے لیے بلایا تھا مگر سیاسی جماعتیں اس معاملے پر بھی متحدہ نظر نہیں آئیے اس پر بات ہوگی بریک کے بعد اس پر بات کریں نیسٹر ایکشنل پلان کی بات کر رہے ہیں اس پر عمل درامت کے حوالے سے موجودہ حکومت نے تمام پارلیمانی پارٹیز کو گزشتہ دینا دفتر خاردہ میں بریفنگ کے لیے بلایا تھا مگر سیاسی جماعتیں اس معاملے پر متحدہ نظر نہیں ہیں شایدہ ریمانی صاحبہ ہاتھ کے ریسپونڈ کریں گی کیا ویڈا سامنے آئی کیوں نہیں گئے دفتر خاردہ چلے جاتے وہاں پر اس معاملے پر بریفنگ لے لیتے پارلیمنٹ پر بزد رہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری چیئرمن بلاو صاحب نے ان کو کہا تھا ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ منسٹر جو کہ دہشتگردوں کو سہولتکار ہیں جو ان کو شیلٹر دے رہے ہیں جو ان کے سہولتکار ہیں آپ ان کو کیپنٹ سے نکالیں پھر جا کے بیٹھ کر بات ہوگی جب حکومت خود ان کو پرلیمنٹ دے رہی ہے پارلیمنٹ کی بات نہیں یہ نیشنل ایکشن پلان کی بات ہوئی تھی اسی معاملے پر وزیر خاردہ شاہ محمود قریشی صاحب گریفنگ دینا چاہ رہے تھے پارلیمنٹی جماعتوں کے رہنماؤں کو نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے آپ کی جماعت کا موقع والی پارلیمنٹ کا فورم استعمال کریں دفتر خاردہ میں قریشی صاحبی دے رہے تھے بلکل دیں کہ پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ میں ہی جائیں گے پارلیمنٹیرین کہاں جائیں گے پارلیمنٹ میں جائیں گے آپ کا جہاں دل چاہتا آپ بلا لیتے ہیں پارلیمنٹ جب ایک فورم ہے اور سپر فورم ہے تو آپ اس میں لے کے آئے نا ہم پارلیمنٹ کی بالدستی کے ایک طرف بات کرتے ہیں دوسری طرف اداروں میں لے جا کر اسی پارلیمنٹ سے بریفنگ دے رہے ہیں دیکھیں تو اسے پارلیمنٹ میں دینے میں کیا مسئلہ ہے ان سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ تمام بریفنگ تمام معاملات پارلیمنٹ میں لے کر آئے ہیں پارلیمنٹ کی پھر کیا ضرورت ہے اگر آپ کو صرف آرڈینیس جو آپوزیشن چاہتی ہے آپ کو اگر صرف بالا ہی بالا کام کرنا ہے تو پھر پارلیمنٹ کی ضرورت میں لے تو شخص صاحب آپ بتائیں شخص صاحب کیوں پارلیمنٹ کے معاملے پر زد سامنے آگی پارلیمنٹ میں بریفنگ دے دیں یہ کوئی اور پلیٹسوں کا تائین کر لیں وہاں پر بریفنگ دے دیں دفتر خاردہ کے علاوہ کا یہ اور بات کریں ملاہم معاملہ ہے اس پر کیوں بات ہو پارلیمنٹ میں بات کریں پارلیمنٹ ہے گدارہ ہے یہاں پہ بحث ہوتی ہے جہاں پر پارٹی کے ساتھ آج جو بیان دی ہے بلاوہ صاحب نے اس کے پر میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ جو بات کر رہے تھے کہ آپ شہیدوں کے ساتھ ہیں یا آپ دیشت گھردوں کے ساتھ ہیں اب یہ سوال کس سے کر رہے تھے مجھ سے سمجھ نہیں آرہی ان کے اپنا بھی دور گزرا ہے یہ 2008 سے گورنمنٹ میں آئے شاید رحمان صلی اللہ علیہ وسلم میں بات کر لوں تو مجھے اجازت تو ہماری بہن آپ مجھے اجازت دے دے کہ میں بھی بات پوری کرنوں آپ کی بات کے دوران میں نہیں بولا تھا تو آپ کے بات 2008 سے لے کے 2013 تک کی گورنمنٹ تھی آپ نے اس گورنمنٹ میں کیا کیا جو آپ کے کرنے کے کام تھے وہ تو آپ نے کیا نہیں اور پھر اس کے بعد جب یہ ایک ہارمانائز کیا گیا نیشنل ایکشن پلان کے ساتھ اور پھر اس کے بعد یہ ایکشن کیا گیا ٹیروریس کا کلہ کمہ کیا گیا ان کے ٹھکانے تباہ کیا گیا سولدکاروں کو فکڑا گیا ان کو کیفار کردار تک پہنچایا گیا تو آج جب ہم اس پالیسی کو پرسوب کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں پورا کلیر کر لینا چاہیے یہ نہیں ہو کہ گشنگ انڈا کارپیٹ ہو اور آپ یہ کہیں کہ اس میں کچھ کام ہم چھوڑ دیں اور پھر کل کو وہی جو کینسر کا آپ لے اگر تھوڑا بھی اسے چھوڑ دیا تو یہ تو پھر ایک طریقے سے گروہ کر جائے گا اور آپ کے لئے پھر فرامنا بن جائے گا اور میں اہی تک لئے میں ارز بھی یہی کروں گے کہ ہماری جو بھی ایڈا ہم آف ایڈا ہماری جو بھی جو بھی فورسز جو اپلیٹیکل لیڈرشپ ہے جو اسٹیپلیٹیکل لیڈرشپ ہے کبھی بھی ان معاملات میں ان ٹرورسٹ کو اپنے نہ دیں کیونکہ یہ بالاخر یہی ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو ایک چھڑی کے ساتھ مار کے ٹھیک کرنے کی ہوتے ہیں اس کے لئے آپ کو بندوق لانی پڑتی ہے کمیل صاحب آپ پہلے 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 آپ پہلے 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 کیا حل ہونے چاہیے مختصر میں اسپونڈ کرنے پھر میں اسی معاملے پر شیخ صاحب اور شاہدہ حمانی صاحب سے بھی جواب لینے چاہوں گے مختصر کیجئے گا دیکھیں میں ایک چیز آپ سے یہ ضرور کہوں جواد کہ ہمیں بڑا سیریسلی دیکھنا ہے کہ ہم نے پچھلے سترہ اٹھارہ سال بہت بڑی جنگ لڑیے درشتگردی کے خلاف بہت بڑے دشمن کے خلاف وہ دشمن جس کے سٹیٹ ایکٹرز نون سٹیٹ ایکٹرز وہ سارے کے سارے انوالو تھے ٹھیک ہے ہم آپس میں بہت ساری بیعث کرتے ہیں بہت بڑا افریت تھا جو پاکستان کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور ہم نے بہت قربانیاں دی بہت نقصان ہوا ہے ہمارا بہت ای تنگ کہ اب جہاں پہ ہمارے اندر یہ ریالازیشن آنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم ایک دوسرے کے اسی طریقے سے کھینچتے رہیں گے عوام اسی طریقے سے خوار ہوتے رہیں گے ہم ان کو بیسک فیسلیٹیز بھی نہیں دے سکیں گے ہم ان کے لئے کوئی کام کریں گے نہیں سوچیں گے نہیں ملازمتیں نہیں کر سکیں گے کروڑوں لوگ ایسے موجود ہیں جن کے پاس حقیقت میں کوئی روزگار کسی طرح کا بھی نہیں ہے کوئی آپ کو صورت نظر نہیں آتی آپ کا انڈرسٹل بیس ایس ایس ایٹ پرسسٹ ایگزسٹ نہیں کرتا آپ کی اگری کلچر کا برا حال ہے اٹیز ناٹ کہ میں کوئی مایوسی پھیلانے کی بات کر رہا ہوں خدا تعالی نے پاکستان کو بہت نعمتوں سے جواز صاحب نوازا ہے ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے کہ ہمیں اپنا سر نیچے پھینک کے ایک ڈریکشن کے اندر ہمیں کام کرنا ہے ہمیں جو لوگ جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے ہاں ہاں ان کو بلکل کیفر کردار کا پہنچائیں کم وٹ میں وہ کسی بھی سٹیشم کا ہو شاید ہے رحمانی صاحبہ آپ کیا کہیں گے کیا حل ہونا چاہیے حکومت جو کاروائیہ کر رہی ہے کیا وہ ناکافی ہیں اور اگر ناکافی ہے تو پھر سیڈشن دینا حکومت کو صرف تنقی تو نہ کریں جب بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ دہشتگردی کی جنگ میں جتنا بھی نقصان ورس میں ہمارے عام فورسز ہیں سیویلینس ہیں سب کی بڑی شہادتیں ہیں ان کی قربانیاں ہیں اور انہی کے نتیجے میں آج اس ملک کے اندر الحمدللہ امن قائم ہوا اس میں تمام پالٹیکل پارٹیز کو بھی کریڈٹ جاتا ہے عام فورسز کو بھی جاتا ہے پاکستان کے سیٹیزن کو جاتا ہے جنہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دے کر اس ملک کو واپس اس ملک کی رونک کے بحال کے لیکن ابھی بھی کچھ واقعات ہو جاتے ہیں آپ جیسے کوٹہ بار بار لہو لہان ہوتا ہے ہم ہزارہ برادری کے ساتھ بھی حمدردی کے اظہار کرتے ہیں لیکن کب تک حمدردی آپ نے دیکھا کہ ایک نیوزی لینڈ جیسی کا ملک میں وہاں کی پرائیم منسٹر اٹھ کر فوراں آئی اور وہ جو اثرات تو اس کو زائل کس طرح کیا گیا یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے جا کر ان کے ساتھ حمدردی کی کیا پرائیم منسٹر کے پاس اتنا ٹائم نہیں جا کہ وہ ان کے پاس آتے ہیں ان سے حمدردی کرتے اور ان کے ساتھ اظہار یک جہتی کرتے ہیں اور پھر اس اظن کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم دہشتگردوں کے خلاف ہم دہشتگردوں کے اپنے اپنی کیپٹیٹ کے اندر تمام طرح سٹیک ہولڈرز کو اپنی کھٹا کیا جا ستا ہے مختصر آپ بھی ریسٹگردوں کے سہولتکاروں کو آپ الہدہ نہیں کریں گے جب تک آپ شایدہ روی صاحب آپ کوئن لائے شایدہ آپ بھی مختصر ریسپونڈ کر دیں دیکھیں میں ان کی بات سے بلکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ پورے پاکستانیوں کا مسئلہ ہے یہ نہ صرف ہزارک ہے نہ صرف بلوج کا ہے نہ صرف زندگی کا ہے نہ پنجابی کا ہے نہ پتھان کا ہے یہ پورے پاکستان کا معاملہ ہے اور اس میں ہم سب اکٹے ہیں اور الحمدللہ آج جو ایک فضاء پاکستان میں ہے کوئی بھی پولٹیکل پارٹی کیا کوئی ایک انفرنج طور بھی اس چیز کو کبھی انکراج نہیں کرتا کہ اس قسم کے واقعات اور اس قسم کے جو تفریق ہے وہ پیدا ہو پاکستان میں آلو کہ اس وقت ہم ایک ایک بڑی ہی قیامت سے نکل کے آگیا ہوں ہیں اور ہم انشاءاللہ سیٹل ہو گئے ہوں ہیں ہمارے اوپر وہ صورتحال نہیں ہے جو اب سے چار سال چھ سال پہلے کی حمد یعقوب شیخ صاحب کرنا لٹا ہے اور شاہدہ رحمانی صاحب آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکل ہے ناظرین تو دیکھا دسمبر دوہ در چودہ میں جب یہ نیسنل ایکشن پلان بننا تھا تم بیس نقات تھے اگر آپوزیشن کو یا حکومت کو اس میں کچھ ترامیم کرنی ہے تو پھر کر لیں کیونکہ معاملہ حل ہونا چاہیے یا انہیں پاکستان میں ترامیم کر لیں اگر نیسنل ایکشن پلان کے نقات پر اعتراض ہے اس میں بھی رد و عدل ہو سکتا ہے مگر یہ تب ممکن ہوگا جب تمام سیاسی جماعتیں اور سٹیک ہولڈرز ایک پلیٹ فارم پر اکھٹے ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ